اور دنیا ہمیں چور کہے کہنے دو دنیا ہمیں داگو کہے کہنے دو دنیا ہمیں بدمذہب کہے کہنے دو دنیا ہمیں لانتی کہے کہنے دو ہمیں شما برابر بھی ہم ان کی باتوں کو جوتے کی نام پر کر اڑا دیتے ہیں آؤ! ہم دنیا کے سامنے صرف چیلنج ہی نہیں کرتے درخواست کرتے ہیں ریکمیس کرتے ہیں اور لوگوں کے کانوں اور سماتوں کو ہم زہمت دیتے ہیں یا لوگوں کوئی ایک مسئلہ ایمان کا کوئی ایک مسئلہ عقیدے کا کوئی ایک مسئلہ عمل کا قرآن اور سنت کے خلاف بتلا دو رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں دوبے کا توبہ پہلے کرنے کے لئے تیار ہوئے انشاءاللہ خبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیدت و محبت کرتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات مطلب بھئی بانا کی بھئی آپ کو محبت ہے آپ اسے منصوب ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے ایمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن گوث پاک کی بات کو مانتے ہیں نہیں ہیں اب یہ بول ہمیں رہے ہیں فس کچھ گئے ہیں اب فس کیسے گئے کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ گوث پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو گوث پاک جو کہے گئے اس عقیدے کو مانو اور کیوں مانو اس لئے کہ گوث آزم بہت بڑے عالیم تھے مفتی تھے محدث تھے آئیے خود ان کی زبان میں گوث آزم کی تعریف بھی سن لیجئے اور کہ شیخ عبدالقادر بلانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے طور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے جیسے کی اس دور کے اہل علم نے علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں کہتے گوث آزم ایک عظیم عالیم ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے بہت بڑے محدث اس زمانے کے اولیانے علماء نے یہ باتیں کتاب بھی لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے یعنی ان کے نزدیک بھی بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے محدث تھے آئیے خود دوسری جگہ پھر میراج ربانی کیا کہتے وہ بھی سن لیجی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے محدث تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر مطبع سنت تھے کہتے شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے محدث تھے مطبع سنت تیہا نے سنت پر عمل کرنے والے تھے جود ہیں لیکن جو ان کی خوپڑی میں نہ آئے وہ انکار کر دیتے ہیں جنید بغدادی کو جانتے آپ کون تھے ہم گھوست پاک کے دادا پیر یہ جنید بغدادی پر کمیٹس کرنے چلیں بکری چلی ہے شیر سے لڑنے کے لیے جنید بغدادی گھوست پاک کے دادا پیر انہوں نے ایک جملہ کہا اور میں گھوست پاک کا پھر اس پر عقیدہ پیش کروں گا پہلے اس کے جملے سن لیجیے جنید بغدادی جو بچ بہت ہی آسمان بلایت کے معروف اور مشہور ولی ہمارے ملکوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور جن کے قصے اور کہانیاں یہ ہمارے اس دور کے مجدد مجدد بیدات مجدد بیدت و کف امام اہل بیدات جنہوں نے اپنا لیبل اہل سنت لگایا ہوا ہے ملفوظات ہے یہ ان کی مکمل جس کے اندر ان کا ذکر خصوصی آیا ہوا ہے چھوپڑ پٹیوں میں نل پر پانی بھرنے والی عورتیں نہیں ہوتی ہیں تو پانی بھرنے کے لئے لڑتی ہیں ہمارے ناکپور میں اس کو چرکٹی عورتیں بولتے ہیں کچ 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 کرتی ہے جو مدلہ جھگڑا لڑیں گی مولے میں بجنام ہوتی ہے اس کی کچھ عورتیں جو یہ انہی کٹا گریوں میں سے ایک ہے اب آلہ حضرت نے لکھا ہے تجھ میں ہمت ہوتی تو اس کا رد علم سے کرتا لیکن مجدد دین بیدت آلہ حضرت کو بول رہا ہے مجدد خرافات یہ بول کے کیا فائدہ تیری عوقات نہیں ہے کسرے منارے رسہ بہت بھلند کافی ہے تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے بتلا دو فتاوہ رزویہ کرامت ہے ہدای بخشش پڑھ کے دکھلا دو تیری عوقات کہاں ہے آلہ حضرت سے بات کرنے کی مجدد دینوں تیری عوقات نہیں ہے تیرا پالا رزا کے غلاموں سے نہیں پڑھا ہے ابھی تو اپنے چار بھائے چار کے کمرے میں خوش ہے اب جس بات پہ آلہ حضرت تک کمنٹس کر رہا ہے جو بات آلہ حضرت نے الملفوظ میں لکھی جنید بغدادی کے حوالے سے وہی بات غوث پاک نے لکھی اور غوث پاک کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کے ولی ہے محدی سے اب وہ سن لیں پہلے کیا بات ہے وہ پھر میں جواب دوں گا مجدد بیدات مجدد بیدت و کف امام اہل بیدات جو انہوں نے اپنا ان لیبل اہل سنت لگایا ہوا ہے ملفوظات ہے یہ ان کی مکمل جس کے اندر ان کا ذکر خصوصی آیا ہوا ہے اسی طرح سے یہ ہمارے فضائل اعمال شیخ الحدیث زکریہ صاحب دیوبندی فرقہ کے لوگ اس کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا میں بتاؤں گا ابھی ابھی رہنے دیں اس گند کو ابھی میں کھولوں گا بعد میں پہلے سنیں جنید بغدادی کیا کہتا ہے کہتا ہے اے لوگو ہم نے قیل اور قال سے تصوف کو نہیں حاصل کیا ہے یعنی ہمارا جو تصوف ہیں وہ قیل و قال سے بری ہے تم نے قیل و قال قال فلان قال فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا تم قیل و قال والے ہو لیکن ہمارا تصوف کیا ہے قیل و قال پاک ہے دوستو یہ بتاؤ یہ حدیث رسول کا مضاق نہیں ہے تو کیا ہے یہ حدیث رسول کا تمسکر نہیں ہے تو کیا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں حدیث کا کون سا مضاق ہے اب پہلے سمجھ یہ کیل و قال کیا ہے یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا ہوں گا دیکھیں صوفیہ اکرام میں کٹیگریہ اسی ہوتی ہے جو عام لوگوں سے نہیں پڑھتے بلکہ ان کا پڑھانے والا رب تبارک و تعالی ہوتا ہے کیل کے معنی لفظی ہوتے ہیں عربی زبان کا ورڈ ہے کیلہ کہا گیا کسی نے کہا قال فلانے فرمایا تو وہ کسی کا کہا ہوا کسی کا کہا لیا ہوا بتایا ہوا نہیں لیتے ڈائریک ان کا معاملہ کہا ہوتا ہے اس کے اب میں مثال میں ایک عیسی بزرگ کا واقعہ سنا دوں اور لکھنے والی ایسی ذات ہے کہ اہلِ حدیث اس کا انکار نہیں کر سکتے حضرت امام عبداللہ یعفی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے رود الریاہین اور امام عبداللہ یعفی وہ ہے جن کو ابن قیم جوزیہ نے جو ابن تیمیہ کا شاگردہ وہ کہتا ہے کہ اپنے وقت کے سقا بہت جلیل و قدر بہت دیس تھے ان کی تعریف کی ابن قیم نے رود الریاہین میں حضرت امام عبداللہ یعفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر سے ایک بدرک کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ کی امت میں ایسے بھی ولی ہے جن کے مقام کو آپ نہیں جانتے حضرت خضر خود بہت بڑے ولی ہے تو حضرت خضر نے کہا ہاں ایسے بھی اولیاء ہے رسول اللہ کی امت میں جن کے مقام اور مرتبے کو میں نہیں جانتا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبی میں گیا تو وہاں وقت کے امام حضرت امام عبداللزاق درس حدیث دے رہے تھے جو المصنف کے مصنف ہے المصنف جو بارہ جلدوں میں ان کے حدیث کی کتاب ہے امام احمد ابن حمل کے استاد ہے حضرت امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد ہے امام مالک کے شاگرد ہے جلیل و قدرت طبع تابعی ہے حضرت عبداللزاق درس حدیث دے رہے تھے اور حضرت خضر کہتے کہ ایک نوجوان مسجد نبی شریف کے کونے میں اپنے سر کو اپنے زانوں میں رکھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا حضرت خضر کہتے کہ میں اس نوجوان کے قریب گیا اور اس کو سلام کیا تو اس نے سر نہیں اٹھایا اور وہ اسی جواب دیا و علیکم السلام تو خضر کہ فرماتے میں نے کہا کہ نوجوان تمہیں شرم آنی چاہیے وقت کا مہدیس عبداللزاق درس حدیث دے رہا ہے اور تم یہاں مسجد نبی میں اللہ کے رسول کی مسجد میں فضول بیٹھے ہوئے ہو تمہارے لئے بہتر ہوتا کہ تم حدیث کے درس میں شامل ہوتے عبداللزاق سے اللہ کے رسول کی کچھ حدیثوں کو سنتے یاد کرتے تو اس نے ابھی بھی سر نہیں اٹھایا اور اس کے بعد بغیر سر اٹھائے ہوئے کہتا ہے کہ جائیے اپنا کام کیجئے وہاں وہ ہے جو عبداللزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں جملے کہتے ہیں اس کے وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو عبداللزاق رزاق اللہ کا نام ہے یعنی عبداللزاق یعنی اللہ کے بندے رزاق کے بندے وہ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو رزاق سے حدیثیں سنتا ہے سبحان اللہ اس کو عبد الرزاق کی آجت نہیں حضرت خضر خیتے میں چھوک گیا میں نے کہا اچھا ذرا بتاؤ میں کون ہوں تو خضر کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا اگر اس مجلس میں آ جائے تو آپ اور میں نہیں جان سکتے حضرت خضر کوئی نہیں جان سکتا تو کہا بتاؤ میں کون ہوں تو اس نے نگاہ اٹھائی ایک نگاہ دیکھا نگاہ پلک جھپکا کے ہٹایا اور کہا کہ اگر فراست المومین حق ہے تو اب اللہ کے نبی خضر ہے میں جان لیا حضرت خضر فرماتے میں اور متاجب پھر میں نے اس کے مقام ولایت کی طرف توجہ کی کہ اس کا ولایت میں کیا درجہ ہے کتوب ہے اب دال ہے گوہ سے کیا ہے کہتے قسم خدا کی مجھے اس کی ولایت کی ابتدہ تو نظر آئی انتہا نظر نہ آئی تو میں یہ کہہ کر ہٹ گیا کہ رسول کی امت میں ایسے بھی ولی ہے جن کے مقام کو میں نہیں جان سکتا یہ امام عبداللہ یافعی جیسے محدث نے لکھا وہ علم جو اللہ سے ڈائریک ان کو الہام ہوتا ہے علیاء اکرام کو وہ کیلو کال سے پاک ہوتا ہے جنہیں بغدادی اسی مقام پر فائز تھے تو فرمایا کہ ہم نے جو علم حاصل کیا وہ کیلو کال والا نہیں ہے کہ فلاں نے کہا فلاں سے سنا فلاں نے روایت کیا ہم نے علم اللہ سے حاصل کیا تو یہ حدیث کا مزاق یہ کفر نہیں تو کیا تجھے کچھ پتا ہوتا نہیں ہے گوث آزم کو خامو کا تم اپنے فرقے میں کھیچنا چاہ رہے تمہیں معلوم ہے گوث پاک کا عقیدہ کیا ہے آئیے سنیے گوث آزم کی کتاب فتل غیر شرحل فتل غیر ابن تیمیہ کے حاشیے کے ساتھ اسی کتاب کا صفحہ ایک سو اٹھسی المقالت الخامسطو والسابعون یعنی پچتر نمبر کا یہ مقالہ ہے جس میں گوث آزم خود وہی جملے لکھے ہیں جو جنید بغدادی کے سرکار گوث آزم کہتے وَالتَّصَوُّفُ لَيْسَا اُخِذَا عَنِ الْقِيلَ وَالْقَال فرماتے تصوّف کیلو کال سے نہیں لیا گیا ہے اس نے کہا اس نے کہا اس سے تصوّف نہیں لیا گیا بلکہ کہاں سے لیا گیا وَالَقِنْ اُخِذَا عَنِ الْجُوِعِ وَقَتْعَلْ مَالُفَاتِ وَالْمُسْتَحْسَنَاتِ فرمایا کہ ہم نے تصوّف بھوک سے پسندیدہ اور محبوب چیزوں کے چھوڑنے سے حاصل کیا ہے ہم نے تر کے دنیا سے تصوّف حاصل کیا اور پھر آگے فرمایا وَالتَّصَوْفُ مَبْنِئٌ عَلَىٰ سَمَانِينَ خِسَال کہا کہ تصوّف چند چیزوں پر قائم ہے سات چیزوں پر اس میں اَسْسَخَا یعنی سقاوت لِسَيَّدْنَا عِبْرَاہیم علیہ السلام یعنی عبراہیم علیہ السلام کی طرح سقاوت وَرَدَىٰ لِسَاقَ علیہ السلام اللہ سے رضا رازی ہونا عیساق علیہ السلام کی طرح ہو وَالصَبْرُ لِي عَيُّبَ علیہ السلام وَالِشَارَةُ لِي زَقَرِيَا علیہ السلام صَبْرَ عَيُّبَ علیہ السلام کی طرح آواز کیوں بدل گئی بات پانچ منٹ میں تو ختم ہو رہا ہے بھائی وَالْغُرْبَتُ لِي عَيْيَا علیہ السلام حضرتِ يَعَيْا علیہ السلام کی طرح غربت وَالتَصَبْرُ یہ تصبب نیاسل میں صوف ہے وَالصَبْرُ لِي مُوسَى علیہ السلام اور صوف یعنی تاٹھ کا لباس موسَى علیہ السلام کی طرح پہننا وَالصِحَاتُ لِي عِيشَ علیہ السلام حضرتِ عِيشَ علیہ السلام کی طرح سیر و سیاحت وَالْفَقْرُ لِي سَيِّدْنَا وَنْنَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِخْوَانَهُ مِنَ النَّبِينَ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَالِ قُلِّ وَأَصْحَابِ قُلُّ وَسَلِّمْ عَجْمَعِينَ فرمایا کہ فقر یعنی فقیری نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی طرح اختیار کرنا اور ان پر سلام ہو ان کی اولادوں پر ان کی اصحاب پر اور تمام لوگوں پر فرمایا یہ ہے کل تصوف کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر و سیاحت ہو عیوب علیہ السلام کی طرح صبر ہو حضرت ابراہیم کی طرح ثقاوت ہو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رضا ہو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ٹاٹ کا لباس صوف کا لباس پہننا ہو یہ چیزیں تصوف پر مبنی ہیں یہی باتیں غوثِ آزم نے لکھی ہے اور غوثِ آزم کا الحمدللہ وہی عقیدہ ہے وقت ہو رہا ہے آخری میں سب غوثِ آزم